السلام علیکم جو ویلکم ٹو این ایتر تھماگہ دار ویڈیو میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے شوئے پلک کے بغیر میں نے جینا سیکھ لیا ہے ہاں ان کی تصویریں دیکھ کر ازہان کافی ڈسٹرپ ہوتا ہے ان کی تصویریں دیکھ کر ازہان اس سے بہت سارے سوال کرتا ہے سانیہ مرزا نے چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنی زندگی دھوننا شروع کر دی ہے اور اپنے بچے کو کس طرح سے سمال رہی ہیں کس طرح سے اس کے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں کس طرح سے سچ بول کر اس کو ہر چیز فیس کرنا سیکار رہی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں سے شروع سے سچ بولیں جھوٹ بولنا بند کر دیں کہ شاید باپ آئے گا یا شاید ماں آئے گی تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ریکویسٹے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے بھارتی تینسٹار سانیہ مرزا نے اپنے بیٹے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے اپنوں کے ساتھ اپنی کچھ تصویریں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں سوشل میڈیا پر لوگ ایک بار پھر سے بہت ساری بلسنگز دے رہے ہیں پیار محبت نشاور کریں یہ وقت شویب ملک کے ساتھ گزارنے کے لیے سانیہ نے تینس کو بائی بائی کہا تھا حج پہ عمرے پہ انہوں نے شویب کے ساتھ جانے کا پلان بنایا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے بھی ذکر کی ان کی پرانی پوست وغیرہ بھی دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ شویب سے میں کہتی ہوں کہ جلدی سے جو ہے اضحان بڑا ہو رہا ہے اب ہمیں حج اور عمرے پہ جانا چاہیے اکٹھے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ شویب کے ساتھ بلکل جوڑ لی تھی ٹینس کو انہوں نے بائی بائی کر دیا تھا لیکن شویب ملک اپنی تیسری ہنیمون سے جو ہے وہ فرصت ہی نہیں کھا رہے کہ جو ہے وہ اپنے بچے کے بارے میں ذرا سا بھی خیال کریں اکثر ہم نے دیکھا لوگ اسی طرح ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں سانیہ مرزا نے بھارت کا نام ٹینس کی دنیا میں روشن کروایا کوئی قصر نہیں چھوڑی شویب ملک سے طلاق ہو گئی ہے انہوں نے خلا لے لی ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ابھی جو ہے وہ ایک بار پھر سے کچھ مائل سٹونز جو ہے اچیف کرنے کا انہوں نے پلان بنایا ہے کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میں نے شویب کے پیچھے لگ کے اپنا کریئر مکمل طور پر تباہ کر دیا یہ وہی بات ہوئی کہ دو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اپنے فیوچر میں تم پہلے کرو تو عورت جو ہے وہ اپنے ٹینس سے بھی خیر بات کہہ دیتی ان کو کافی کامپلیکیشنز بھی آ رہی تھی ان کی ہیلتھ ایشوز تھے اور آدمی جو ہے وہ اب کہتا پاکستان کے لئے نہیں کھیلوں گا باہر سے کھیلوں گا اور اپنی نئی بیوی کو لے کر پوری دنیا کی جو ہے ورلڈ ٹور پر گئے میں ہے اور سانیہ مرزا یہاں پر حاجر عمرے کے خواب دیکھ رہی تھی اپنے ایکس ہزبن کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سانیہ مرزا جو ہے اس وقت اپنی فیملی اور ازہان کے ساتھ زیادہ وقت گزاری ہیں سانیہ مرزا نے انسٹرگرام پر محضرت چند تصویریں جو ہے وہ شیئر کی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے ان تصویروں میں ایک جگہ بہن بیٹا اور بھانجی کے ساتھ وہ لولیو پاپ کھا تیوی نظر آ رہی ہیں بڑی کیوٹ پکچرز ہیں اور سنیپ چیٹ کی ان کی پکچرز ہیں وہ اب یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں بہت خوش ہوں حالانکہ سانیہ کی اگر ہم پرسنیلیٹی کو دیکھیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی یا ذاتی تصویریں وہ سوشل میڈیا کی زینت بنائیں لیکن کیا کریں جب آپ نے کسی اور کو دکھانا ہوتا ہے کچھ تو پھر آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے وہاں پر شویب جو ہیں ان کا کام ان کی تیسری بیوی کر رہی ہیں سنا کر رہی ہیں وہ دکھانے کے لیے شویب کے ساتھ چپک چپک کے تصویریں کھی چھواتی ہیں یہاں پر سانیہ کا بچہ سوال پوچھتا ہے کہ بھئی اممہ جی اببہ کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں یہ کیا چکر ہے اس سے موبائل وغیرہ انہوں نے لے لیا ہے اس سے جو ہے وہ آئی پیڈ وغیرہ لے لیا ہے ہر بچہ کے پاس ہوتا ہے اور اس میں انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے وائ فائ ہوتی ہے تو اس میں بچہ جو ہے اس کے لیے اپنے باپ کو جو ہے ڈھونڈا کونسا ناممکین ہے اس کا باپ کونسا کوئی احسا ہے جس دنیا نہیں جانتی وہ وہاں پر سرچ کرتا ہے کیونکہ اب تو باپ سے وہ ملاقات نہیں کر پا رہا تو ان کی بہن نے لکھا تھا کہ اپنے اپنوں کو سرچ کرنے کے لیے گوگل کا استعمال کر رہے ہیں بچے تو یہاں پہ یہی مقصد ہے کہ جو ازہان ہے اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے گوگل کا استعمال کر رہا ہے وہاں پہ لکھتا ہے تصویریں آتی ہیں اپنی نئی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں جی بو غریب قسم کی انہوں نے پوسٹ کی ہوتی ہیں بچہ سوال کرتا ہے تو ماں سچ بولتی کہ بھئی تمہارے باپ کی یہ تیسری بیوی ہے تین شادیاں کی ہیں تو تمہارا باپ تمہیں فراموش کر گئے تو سچ ہی بولنا چاہیے بچوں کو کہیں گے بچے چھوٹے ہیں ان کی دماغ پر کیا اثر پڑے گا دماغ پر تو بہت چیزوں کے اثر پڑ چکے ہیں بچوں کے لیکن سچائی جو ہے وہ سچ ہوتا ہے اور سچ شیئر کر رہی ہیں سانیا پوسٹ کی کیپشن میں سائرہ نے لکھا ہے کہ میں اپنی زندگی بہت اچھے ٹائم میں اپنے اپنوں کے ساتھ گزار رہی ہوں اور میں بہت فقر محسوس کرتی ہوں کہ میں ازہان کی ماں ہوں انہوں نے جو ہے فلائٹس لولی پاپ شور سی ونز پانی پوری ایلوڈو اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ تصویریں شیئر کی لیکن ہاں کہیں نہ کہیں اس بات کا دکھ اور افسوس ہے کہ جو اپنے تھے وہ اپنے نہیں رہے جن کے ساتھ خواب دیکھے تھے کہ حج اور عمرے کریں گے وہ آج کسی اور کے ساتھ جو ہے ورلڈ ٹور پہ ہیں اور بہت ہی چپک چپک کے دصویریں کچھوا رہے ہیں بچوں کے ساتھ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائے گا کہ بچوں کو جھوٹ بول کر ان کو آس اور امید دلوانا کہ بھئی تمہارا باپ واپس آئے گا وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے کیا سچ ہے یا بچوں کو اصلیت بتانی چاہیے سچ بتانا چاہیے کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور اپنی قیمتی رائے سے آگا کریں اور بتائیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ نے کس طرح سے ٹیکل کیا بچوں کے سوالات کے جوابات آپ نے کیسے دیئے کیونکہ بچے بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں see you in the next video ریکویسٹے چینل کو سبسکرائب کرے گا